جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی جس دن ابو اللہب کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس سے ہو گئے کیونکہ یہ دو طلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحب زادیاں یکی بعد دی گرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں دی تھی لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھی اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتمی رائے قول یا عبارت تو نہیں مل سکی تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش و وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ و سیر کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات و شواہد اور خارجی قرائم کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریبی حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے سات سال پہلے ہوئی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی ان کی شادی ابو اللہب کے بیٹے اتبا سے ہوئی لیکن اس نے ابو اللہب کی کہنے پر حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور نبوت کے پانچ سال دون امیہ بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی لہٰذا سات سال قبل از اعلان نبوت اور تین یا چار سال بعد از اعلان نبوت جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً دس یا گیارہ سال تھی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رکیہ کے بعد ہوئی اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رکیہ کی پیدائش کے ایک سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی عمر چھ سال بنتی ہے اور حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال دو ہجری کو ہوا اور اہل تاریخ و سیر کا اتفاق ہے کہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکا حضرت عثمان سے ربیل اول تین ہجری میں ہوا جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً چھ سال تھی اس کے بعد تیرہ سال مکہ میں اور تین سال بعد از ہجرت تو یہ کل ملا کے بائیس سال بنتے ہیں جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً بائیس سال تھی آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی ناظرین ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آئے اس بڑھ باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ نے کسی کو بددعا نہ دی جنگ اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا تب بھی آپ نے کسی کو بددعا نہ دی لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو اچانک طلاق دے دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتہ مسلط کر دے ناظرین یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رکیہ اور حضرت ام کلسوم کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکے اتبا اتعبا سے کر دی تھی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے دن بہ دن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے ان لوگوں نے بیبس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا انہیں بھوکا پیاسا رکھا مکہ کی تبتی ریٹ پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا انہی بیبس مسلمانوں میں حضرت امار بن یاسر تھے جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی ذرہیں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تبتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ بھی تھے جس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے چھنڈا پڑا انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک تو پہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر گرم تبتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھراتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلاتا فرمائے گا باتیاں تک نہ تھمی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رکیہ حضرت ام کلسوم کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طہاں ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اے محمد تیرا برا ہو تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا رکیہ ام کلسوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ کی دو بیٹیاں تھی یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عطبہ و عطبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھی وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے لیکن بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دوگے تو تم پر میرا گھر حرام ہے باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور پھر اتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد جا آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بدعا نہ دی تھی جب جنگ عہد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گیرے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بدعا نہ دی لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑھنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے اے اتبا جا میں تم دونوں کو بدعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتہ مسلط کر دے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک کافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کیلئے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا اس نے کافلے کے سب ہی لوگوں کو سونگا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا لیکن جب اتبا کے پاس پہنچا تو اسے سونگتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھار کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیڑی بیٹی کے شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی اس لیے حضرت عثمان کو زن و رین کہا جاتا ہے مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لحب کے بیٹے اطباہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتص میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیز زبان استعمال کی حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھار ڈالا اطباہ من ابو لحب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب ادھر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دیں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے یہ الفاظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے اس بات سے مشرقین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اگلے دن ابو لحب اور اس کا بیٹا اطبع دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے کافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے سفر کرتے کرتے رات ہو گئی کافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے راہب نے کافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس زنگلی درندے بہت ہیں اس لیے ہوشیار رہنا یہ سن کر ابو لحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آگئی اور اس نے کافلے والوں سے کہا کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹے اطبع کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر اطبع کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے چنانچہ کافلے والوں نے اطبع کی حفاظت کا پورا پورا بندبست کیا اور سب سو گئے کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا مگر کسی کو ضررہ برابر بھی خروچ نہیں ماری جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھار کر رکھ دیتا یہ سب کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی حبو اسے محسوس نہیں ہوئی یہ کچھ قدم آگے چلا گیا لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا تھا یہ جگہ کافی اوچی تھی اور اسی لیے اسے اونچہ کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ اتبا پر حملہ نہ کر سکے پھر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے اتبا کے بستر پر جا پہنچا یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا ابو لہب کے بیٹے اتبا کو دیکھتے ہی خون خار لہجے میں دھارنے لگا اور پوری طاقت سے اتبا کے سر کو اپنے خون خار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا سب کافلے والے بھی جاگ گئے تھے مگر اس شیر کی دھار ہی اتنی غزبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا اس شیر نے حیران کن طور پر اتبا کا نہ خون پی اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا شیر نے صرف اتبا کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور اتبا تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے تاریخ گواہ ہے جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کو پامال کیا اس کا انجام عبرتناک ہوا اور اتبا کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہی ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صد سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کی انعنی ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں